السلام علیکم امید تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے تھم نل پر دیکھ لیا ہوگا اگر تربوز پر یہ نسان نظر آئیں تو اس کا مطلب تربوز بغیر کاٹے ہی پتہ لگائیں کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا چلتے ہیں دوستو آج کے تازہ ترین ٹوپک کی جانب اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ دوستوں کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں بڑھتے ہیں دوستو تازہ ترین ٹوپک کی جانب اگر تربوز پر یہ نشان نظر آئیں تو اس کا مطلب مہنگا تربوز ضائع ہونے سے بچائیں تربوز بغیر کاٹے ہی پتہ لگائیں کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا بس یہ عظمودہ طریقہ آج ہی آپ عظمائیں رمضال مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی تربوز بھی بازاروں کی رونک بڑھانے آگے ہیں لیکن تربوز خریدتے وقت کسی چیز کا خیال رکھنا یہ آج اہم آپ کو بتائیں گے تمام پھلوں میں ایک پھل تربوز جو کہ عام دستیاب پھل ہے جو پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے لیکن تربوز اندر سے کیسا نکلے گا یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو کچھ ٹپ ضرور دیں گے کیونکہ یہ سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور اگر پھل فروش کارڈ کرنا دکھائے تو جاننا لگ بگ نممکن ہو جاتا ہے تاہم اگر آپ میٹھا اور پکا ہوا تربوز کریدنا چاہتے ہیں تو چند چیزوں کے بارے میں جان لیں کسی تربوز کے پکے ہوئے اور کھانے کے قابل ہونے کا سب سے بڑی نشانی اس پر موجود ایک نشان یا دھبا ہوتا ہے ہر اچھے تربوز پر ایک زرد پیلے رنگ کا دھبا چھال پر موجود ہوتا ہے جس سے اندیاں ملتا ہے کہ یہ پکا ہوا اور میٹا ہے تاہم اگر یہ نشان زردی مائل سبز یا سفید ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربوز کھانے کے لیے ابھی پکا نہیں زیادہ وزنی اچھے تربوز کی ایک اور نشانی اس کا وزن بھی ہوتی ہے اگر آپ تربوز کو اٹھائیں اور وہ بہت وزنی محسوس ہو یعنی دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ بھاری محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ آپ نے درست پل کا انتخاب کیا ہے تربوز جتنا وزنی ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہونے کیا امکان ہے تربوز کو لینے سے پہلے ہلکے سے ہاتھ سے بجا کر دیکھیں اگر وہ آواز خرکت یا کسی چیز کے ٹھوکنے جیسی لگے تو پھل نہ خریدیں تاہم اگر یہ آواز ایسی ہو جیسے تاروں کو چھیڑا گیا ہو اس تربوز کا انتخاب کر لیں اگر ایک تربوز ان تینوں ٹیسٹوں پر کامیاب ہو جائے تو یقیناً اس کا ذائقہ دوبالہ کر دے گا موسیقی